اسلام علیکم شہرائے دستور سے میں ہوں عبدالقیم صدیقی اور آپ ہیں ایک ویس کے ساتھ شہرائے دستور پر واقع سپریم کورٹ آف پاکستان کی سنگ مرمر کی سفید امارت کے اندر اس وقت بہت زیادہ حلچل ہے اور بہت بڑی ایکٹیوٹی ہے اور وہی ایکٹیوٹی ہے شروع ہوئی کل جب اسلامباد آئیکو کے چھے ججز صاحبان نے ایک خط جو ہے وہ لکھا اور اس کے اندر لکھا کہ جوڈیشل پروسیڈنگز کے اندر آئی ایس آئی کے اہلکار یا آئی ایس آئی کی مداخلت ہوتی ہے ان کو حریز کیا جاتا ہے ججز کو اب اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ آہ فل کورٹ میٹنگ جو ہے وہ چیف جسس پاکستان نے طلب کر لی ہے جس کا اجلاس ابھی اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب ہم یہ ولوگ ریکارڈ کریں جاری ہے اس اجلاس میں کیا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے آہ ایک آئینی درخواست بھی داخل کی جاتا چکی ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ان معاملات کی آہ تحقیقات کیلئے جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے اب فل کورٹ کیا کرتا ہے چیف جسس آف پاکستان اپنے جج ساہبان سے مشاورت کریں گے لیکن اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کی وقلہ باڈی نے یہ کہا ہے کہ ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس جو ہے وہ اس حوالے سے آنا بہت ضروری ہے اہم بڑی دلچسپ پیشرف جو ہے وہ ہونے والی ہے اس پر بات کرتے ہیں میرے ساتھ ہیں جناب ناصر اقبال اور اپنا راوی چینی چین لکھتے ہیں جناب حسن ایوب خان روزہ لگے ہیں مجھے تو بڑا اچھا موسم بہت اچھا ہے حسن صاحب بیٹھے ہیں انجوائی کر رہے ہیں بارش ہو رہی ہے پیچھے دیکھیں کتنی چیخوں پکا رہے ہیں اور سیریس میٹر ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سیریس میٹر ہے یہ ملک کے نقصان میں جائے گا میرے خیال سے اس میں بھی خیر ہے رمضان کا مہینہ ہے تو آپ دیکھیں نا لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوئی بہت عجیب چیز ہوگی ہے کچھ لوگوں نے ایکسپوز ہونا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے خود ایسی غلطیاں کراتا ہے اور میرے حاضر رمضان مبارک کا مہینہ ایسا ہے جس میں کچھ لوگ ایکسپوز ضرور ہوں گے اچھا ناصر صاحب یہ بتائیے مجھے کہ یہ ویسے اسلامباد ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں انہوں نے لکھا گیا ہے دیکھیں قیوم صاحب پہلے میں چھوڑی سی کر دوں کہ مجھے ایک واقعہ یاد آگیا ہے اور وہ واقعہ تو نہیں ہے ایک ڈولمنٹ ہوئی تھی دوزار اٹھارہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا کے چار سپریم کورٹ کے ججز نے ایک پریس پانفنس کی تھی اور انہوں نے اپنے چیف جسٹس کے خلاف شکایتوں کے امبار لگا دیئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ڈیموکریسی کو بہت نقصان دے گا جب یہ کل لیٹر آیا تو مجھے وہ واقعہ یاد آگیا جس میں انہوں نے بھی انہوں نے یہ شکایت تو انٹیلیجنس ایجنسیز کی انٹیفیرنس کے بارے میں لگائی ہے دو مختلف چیزیں ہیں ویسے آپس کے بارے لیکن پہلے تو انہوں نے اپنے چیف جسٹس کو لکھا تھا نا شکایت نہیں لگائی لیکن اپنے چیف جسٹس کے علم میں یہ بات لے کے آئے تھے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز انٹیفیرنس کر رہی ہیں اور انہوں نے بہت سارے واقعات بتائیں اپنے لیٹر میں کہ جیسے ایک جج کے بھائی کو ریدن لو یا کوئی رشدار کو اٹھایا گیا ان کو ٹارچر کیا گیا اور ان سے کوئی انفرمیشن لی گئی اور اس طرح کی مختلف انفرمیشن ہے اور جو شوکت عزیز صدیقی صاحب کا جو لیٹر رات جس میں انہوں نے اس لقے آڈی جی آئی سائی کے خلاف الیگیشنز لگائے تھے کہ انہوں نے اس کو بھی سپورٹ کیا ہے لیکن یہ سارے واقعات پرانے ہیں کوئی لیٹرس واقعات نہیں ہیں لیکن یہ بہرحال ایک جو لیٹر لکھنا ہے چیف جسٹر آف پاکستان کو یہ ایک سگنیفیکنٹ معاملہ ہے اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ اتنا سیریس معاملہ ہے کہ فل کورٹ آپ نے خود بتایا کہ فل کورٹ موٹنگ بھی ہو رہی ہے اٹرنی جنرل صاحب نے بھی کہا کہ یہ معاملہ بہت سیریس ہے سپریم کورٹ بار سبسیشن کہتی ہے کہ ہم انسٹویشنل ریسپونس کا ویٹ کر رہے ہیں اور اس معاملے کی تحقیق ہونی چاہیے پاکستان بار کانسل نے جمعہ کے دن میٹنگ بلالی ہے اپنے باڈی کی تو مطلب یہ معاملات بہت سیریس ہیں اور مجھے تو لگتا ہے کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کتنے سیریس ہیں دیکھیں اب یہ فل کورٹ کی جو میٹنگ ہوگی اس سے اندازہ ہوگا کہ وہ کتنا سیریس ہے لیکن جو پٹیشن ہے جو پٹیشن فائل ہوئی ہے اس میں ایک تو الزامات بڑے خوفناک ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے ایک تو انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ یہ پروب ہو کوئی جوڈیشل کمیشن اس کو پروب کرے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ججز ہیں انہوں نے اوت لیا ہوئے کہ وہ ویڈاوٹ فیئر این فیور معاملات ڈیسائیڈ کریں گے اور ان کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ ایک جو بھی جس کے خلاف ان کو شکایت ہے یا کوئی معاملہ انٹرفیرنس کر رہا ہے جوڈیشل ورک میں تو اس کو کنٹمٹ آف کورٹ میں لے کے ہیں لیکن ادھر انہوں نے در کا اور خوف کا اظہار کیا ہے یہ جو در اور خوف ہے یہ مسکنڈکٹ میں آتا ہے یہ پٹیشن میں لکھا ہوئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے دیکھیں در کیا ہے نا دریں تو وہ ہیں انہوں نے تو یہ تحریر کر دیا نا نہیں دیکھیں نا بات یہ ہے نہیں دیکھیں نازل صاحب میں یہ دیکھ رہا تھا اس خط کے اندر جو ہے نا وہ بتایا تھے نا ایک جاج صاحبہ اب وہاں پہ تین جاج صاحبان کا ذکر ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے جن کے حوالے سے ذکر ہے اس میں اور جس میں جاج صاحبان نے خط لکھا ایک محسین اختق خیانی صاحب کے ٹھیک ہے ان کے بردن اللہ کو وہ کہتے ہیں کہ کڈنیپ کیا گیا ٹوٹچٹ کیا گیا الیکٹرک شاکس لگائے گئے سردار تارک تارک جانگیری جو ہیں جسٹس تارک جانگیری ان کے حوالے سے ہے کہ جناب ان کو مختلف آئی ایس آئی آپریٹ کی ذریعے جو آفیسرز کے ذریعے سے کوئٹا اور اسلامباد کے اپروچ کرنے کی کوشش کی کہ وہ بلڈ پریشن کا بھی ان کو وہ کسی کیس کی حوالے سے اور تیسرا جو سا ہے وہ ایک جاج صاحب کے کمرے سے کمرے سے بیڈ روم سے بیڈ روم ہے بیڈ روم سے کیمراز اس کی فوٹیج یو ایس بیز درامت ہوئی تو یہ مختلف کیسز کے حوالے سے انٹیمیڈیشن ہوتی ہے اور بالخصص انہوں نے تیرین جیڈ خان کے کیس کا بھی حوالہ دیکھے کہا اور ساتھ بھی یہ بھی کہا کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب نے کہا کہ ہم نے بات کی ہے متعلقہ لوگوں سے اب ایسا نہیں ہوگا لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہوا اور فل کورٹ میٹنگ بھی نہیں بلائے گئی تو یہ چارڈ شیٹ کس کے خلاف ہے اپنے چیف جسٹس کے خلاف ہے آئی ایس آئی کے خلاف ہے کس کے خلاف لیکن چارڈ شیٹ انہوں نے کیا ہے اپنے چیف جسٹس کو بھی انہوں نے کوشش کی ہے الزام آئیت کرنے کی گورنمنٹ کی اوپر اور گورنمنٹ کے زیر انتظام جو ادارے ہیں یعنی آئیس آئی وغیرہ کو لیکن بات یہ ہے کہ جو الزام آئیت کرنا بڑا آسان ہوتا ہے الزام کو ثابت بھی کرنا ہے میں نے آج یہ بات کافی لوگوں سے میری بحث ہو رہی تھی تو میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ اگر صحافی غلط خبر دے اس کو ایف آئی کے نوٹس بھیج دیتے ہیں اور اگر کوئی جج جو ہے وہ غلط الزام لگا دے تو کیا اس کی اس کو کھلی چھوٹی ہے کیا ایف آئی ہے تو اس کو نوٹس نہیں بھیج سکتا تو پھر اس کا اعتصاب کون کرے گا پہلی بات تو یہ آگی دوسری چیز یہ ہے یہ جو الزامات آپ جن کی بات کریں لیکن یہ تو تیہ ہونا باقی ہے نا ابھی تو ثابت کرنا ہے جی انہوں نے آپ تھوڑا قریب ہو جائیں میں یہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے الزامات کو ثابت کرنا ہے جن ججز نے اپنا جو لیٹر ہے اس کو پبلک کر دی ہے اور پبلک اس نے کیا ہے دیکھیں جی یہ سازش جو ہے جو ابھی اس وقت چل رہی ہے یہ خط جو ہے نا یہ کوئی اس طرح نہیں آگیا یہ پری پلینڈ آیا ہے کیونکہ ایک سال تقریباً دس بارہ ماہ پرانا یہ واقعات ہیں اور اس واقعات کے بعد کیا جب انہوں نے اپنی شکایات پہنچائیں چیف جسٹس کو بھی یعنی چیف جسٹس تانباد ہائی کورٹ کو اور پھر انہوں نے جو ہے حکومت اس ٹائم میں یہی حکومت تھی نا پی ڈی ایم علی شہباز شیف صاحب پرائم ایسٹر تھے جب ان کے علم میں یہ معاملات آئے تو کیا اس کے بعد کچھ نہیں ہوا کیا اس کے بعد کوئی واقعات اور نئے ہوئے ہیں کوئی واقعات تو نیا نہیں ہوا نا تو پھر اس ٹائم کی اوپر یہ خط کے اندر یہ ذکر کرنے کا مقصد کیا تھا مقصد یہ تھا کہ کچھ صاحب اس بلڈنگ میں موجود ہیں جہاں پر موجود ہیں وہ پلاننگ کرتے ہیں وہ پلاننگ کر کے بتاتے ہیں اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں جناب وہ ہائی کورٹ والے تو یہ ہے معاملات یہ جو ہے نا اس بلڈنگ میں موجود ہیں اس بلڈنگ میں موجود ہیں تو ابھی تک تو ریزیڈنٹ ہیں اور ریزیڈنٹ رہیں گے ابھی تک تو اور ایسا آپ ان کے یعنی ان کی ریزیڈنسی ختم ہونے کا کوئی امکان موجود نہیں ہے اب بری بات کر رہے ہیں آپ عجیب آپ نے بہت بڑا الزام الیج کر رہے ہیں آپ چیزوں کو وہ ان محترم کو دیکھنا چاہیے کہ بھئی آپ ادھر آ چکے ہیں چھوڑ دیں اس کو اب اس کو اس کے حال پر چھوڑیں آپ اس کے اندر انٹر فیننس نہ کریں تو بہتر ہے ناسی صاحب ایسی کون سی شخصیت ہے جو یہاں پہ ہوتے ہوئے اسلامباد آئیکورٹ بہت جاتی ہے وہ انہی صاحب ایسے پوچھے گا لیکن میں یہ مجھے پتا ہے لیکن ان سے پوچھے گا تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کچھ ڈیویلمنٹ سلون ہوئی ہیں یہ لیٹر آنا بڑا سگنیفیکنٹ ہے انہی سنس کہ کچھ ڈیویلمنٹ سلون ہوئی ہیں اس کے باوجود یہ لیٹر آئیک ہے ناسی صاحب یہ دیکھیں نا بات یہ یہ ایک بات تو ہے نا کہ یہ سب پرانے واقعات ہیں دو ہزارت تہیس کے ٹھیک ہے اور ان کو ٹیک کر بھی کیا گیا ہے آپ کو یاد ہے شوکر صدیقی کی کیس کے اندر ہی عمرتہ بندیال صاحب نے اس وقت کیا کہا تھا یا کسی کیس کے اندر کہا تھا کہ ابھی پچھلے دنوں ایس طرح بات ایتی اور ہم نے ان سے اس معاملے کو بڑے سیریسلی اٹھایا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات ریزولو ہو گئے ہیں انہوں نے ان سے ایویڈنس بھی مانگا تھا ایویڈنس ان کے پاس کوئی نہیں ہے یہ تمام واقعات جو کہ ہو چکے ہیں انہوں نے ایویڈنس ان کے پاس ہے نہیں یاد دیکھیں ہائی کورٹ کا ایک جج کہے دو کہیں کوئی ایک کہے تو پھر ہے نا اچھا انہوں نے نام کس کا لیا جی عبدالکوشیم صدیقی صاحب مجھے بتائیں انہوں نے لکھ دی ہے نا جس سے شوکر صدیقی صاحب نے نام لیا تھا جنرل فیض کا انہوں نے کسی کا نا حوالدار کا بھی نام لیا انہوں نے تو کوئٹا کیا اور اسلامباد کا بھئی آفیسر کی بات کیے آپ میں اتنی کرج نہیں ہے آپ میں اتنی اہم تو نام لے نا ملکات کر کے کیا نا گمنام آدمی تھا کوئی نام کے بغیر آدمی تھا کچھ راکت نہیں ہے اس بندے کی بتائیں نام تو ابھی جب پروپ شروع ہوگا تو پھر آگے بات جائے گی نا دیکھیں میرا نہیں خیال یہ معاملہ اس طرح جائے گا آج جوڈیشل کمیشن سوری جو آہ فول کورٹ جو میٹنگ بلائی ہے چیز جس نے آپ اس پہ دیکھیں کہ کیا یہ چیز جو ہے کیا سمت اختیار کرتی ہے لیکن بظاہر میرے خواہد سے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں اگر ٹیک اپ ہونا ہوتا تو سو موٹو ہو چکا ہوتا میرا خیال ہے ججز کمیٹی کے آج بھی بار بار آج بھی بار بار جو ہے فول کمیٹی کا جو اجلاس بلالی ہے نا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایڈمیسٹیٹیف سائٹ پر حال ہونے جا رہا ہے فول کورٹ کا نازی صاحب ویسے بھی دیکھے نا فول کورٹ میٹنگ تو ہے تو ایڈمیسٹیٹیف سائٹ پر ہے لیکن کوئی اس کا مطلب ہے کہ انسٹیٹیوشنل ریسپانس آئے گا آپ کو یہ نہیں ہو سکتا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایسے الزامات آئے اور کوئی انسٹیوشنل ریسپانس نہ آئے لیکن نازی صاحب جب فول کورٹ میٹنگ کے اندر یہ بات آئے گی اور ان ججز صاحبان کے ان جائرہ خط پڑا جائے گا اس کے کانٹینٹ کے اوپر بات ہوگی کب یہ واقعات ہوئے تھے آیا اس سے پہلے کہ چیف جسٹس نے کیا کیا تھا اور اگر یہ معاملہ دھال ہوگے تو تو اس وقت یہ خط لکھنے کی کیا ضرورت تھی تو یہ ساری چیزیں آپ کے خیال میں ججز صاحبان دیکھیں گے دیکھیں بالکل دیکھیں گے اور آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جب افتخار جوج صاحب کے بارے میں ایک ریفرنس آیا تھا یاد ہے نا آپ کو مسکنڈٹ کے اوپر اس کی ہیرنگ جاری تھی اس وقت بھی ایک الیگیشن لیول ہوئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس رمدے صاحب نے اس کے اوپر ایک آرڈر پاس کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کو کلین اپ کیا جائے جتنا بھی ایکوپنٹ سپریم کورٹ میں اس وقت یہ الیگیشن لگے تھا کہ یہاں بھی اس طرح کی ججز کے چیمبر کو وہ کیا جاتا ہے ان کی جو پریمیسی کو بریج کیا جا رہا ہے ریکارڈنگ ہوتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں تو انہوں نے آرڈر دیا تھا کہ آئندہ کسی قسم کا انٹیلیجنس آفیسر یا انٹیلیجنس کا کوئی سلیوت سپریم کورٹ کے پریمیسز میں نظر نہ آئے یہ آپ کو یاد ہوگا آرڈر دیا تھا لیکن وہ ہمیں تو نظر آتے ہیں اس کے باوجود تو اب یہ پرانی بات ہوگی نا دو ہزار ساتھ کہا اور کہا دو ہزار ساتھ ستہہ سال پرانی بات ہوگی نا اس کو ٹرن اوور ٹرن کر دیا گیا آرڈر کو تو نہیں کیا گیا نا وہ ٹرن آرڈر تو اب یہی کا وہی ہے تو اب دیکھیں میرے خیال ہے فل کوٹ میں اس طرح کی ساری باتیں ڈیسائٹ کی جائیں گی اس کو ٹیک اپ کیا جائے گا اور شاید اس پر شاید کوئی آرڈر مجھے تو لگتا کہ یہ شاید کیس بھی لگ جائے یہ تو کیا سرائی ہے بات یہ ہے کہ ان ججز نے جو کرنا تھا ہائی کارڈر نے وہ کر گزریں اس سے زیادہ وہ ورس نہیں کر سکتے تھے ایک اپنے ہی ادارے کی اوپر سوالات اٹھا دیئے آلڈی آپ کا نمبر ایک سو سنتیسما دنیا میں 137 تھی ہے نا جنسٹی کا ہماری اچھا الزام کس پر لگا رہے ہیں اب میں بات کروں جو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے نا ہماری دیتی ہے جو ہماری آرمی ہے اس کا نمبر دیتی ہے نمبر سکس ہماری رنگنگ ہیں اور ان کا کام کچھ اور ہے ایک مند ایک مند ایک منه میں بات کردیں مجھے آہ تو آپ ایک منڈ ایک مند ایک منگ بات کر MANDG ریکارڈ میں موجود ہے نا میں بات کروں بات یہ ہے کہ ان کا فکاس ہونا چاہیتے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسز کے اہلکاروں کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ ججز کو تھریٹ کریں جوڈیشل پروسس منپلیٹ کریں پھر کیا نو نو ہاں تو پھر میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا فوکس ہونا چاہیے کیسز کی ڈسپوزل پر ان کا فوکس یہ نہیں ہے یہ جوڈیشل پولٹکس کے اندر گسے میں ہے جتنے اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ مداخلت کرتے ہیں سہاست کے اندر تو غلط کرتے ہیں تو محترم یہ ججز بھی اترے ہی بڑے ساسجدان ہیں جتنے جو ہے نا ہمارے آئیسے والے ہیں یہ میں کو آزار رہا ہوں لگا رہے ہیں آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جس کو ثبوت نہیں کر سکتے آم لوگوں کے لیڈیگنٹس کے کیسز نے ہائی کورٹ اٹھا کے دیکھ لیں عمران خان کے کتنے مقدمات سنی ہیں انہوں نے نہیں اور لیڈیگنٹس کے کیسز سننے عمران خان کے کیسز دیکھیں کتنے بڑی تعداد میں سنی ہیں وہ پٹیشن جو آئی اس میں کیا کہا ہے ان کیسز کے والے سے انہوں نے پورے سائٹیشنز دیئے ہیں کہ ہائی کورٹ نے کتنا ریلیو دیا ہے پرائم نیسٹر عمران خان کو اور انہوں نے سائفر کیسز ہیں اور بھی بہت سارے کیسز کا ذکر کیا ہے اور آہ ان کا یہ کہنا ہے کہ مقصود یہ جو ججز ہے مرضہ یہ ان کا اللیگیشن ہے کہ فیور دیے جا رہے ہیں اگین این اگین اگین ان کو فیور پر فیور دیے جا رہے ہیں ہر ہر کیس میں کیا ہوا میں لگ رہے ہیں جب اڈیالا جسل اقام نے پنجاب میں سیکیورٹی کی اوپر انہوں نے کہا جی کہ ہم وہاں پر ملاقاتیں نہیں کروا سکتے تو پھر ایک جج صاحب ہائی کورٹ کے فرما رہے ہیں کہ جناب مریم نواز نے جو وہاں پر افتتاق کی ہے آن لائن والا اس طریقے سے ان کی ملاقات کروا دیں وہ فیملی کے لیے ہے وہ کورٹ لکپت جیل کا پہلہ پروجیکٹ تھا اڈیالا جی چیز میں تو وہ چیز ریپلیکیٹ نہیں ہوئی بھی آپ کا اتنا دل کر رہے ہیں آپ کا اتنا پیار اس کے لیے کہ بھئی آپ اس کو ساتھ جو ہے جا کے سیاسی میٹنگ کروا رہے ہیں ایک انہوٹ کی ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے حاک میں ہیں یا اس کے خلاف بات نہیں کر رہے ہیں لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں میں یہ آپ کہہ رہے تھے میں الزام لگا رہا ہوں اسے احساست نہیں ہے دیکھیں قیوم صاحب کے پروگرام میں ہم ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جوڈیشری کو اگزیکٹی کے معاملات میں انٹر فیرنس نہیں کرنا چاہیے اس کی ریزن یہ ہوتی کہ اگزیکٹیو کے تھنکنگ ڈیفرنٹ ہوتی ہے انہوں نے بہت سارے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہوتا آپ کے پاس صرف انفرمیشن آتی ہے تھرو پیٹیشن یا جو آپ انفرمیشن سیکھ کرتے ہیں اگزیکٹیو سے اس کے علاوہ جو اندر پروسس چل رہا ہے اس پہ بہت سارے پروسسز ہوتے ہیں اس لیے معاملات میں انٹر فیرنس نہیں کرنا چاہیے اس سے ہمیشہ جوڈیشری ڈاک میں جاتی ہے اس کو نفصان ہوتا ہے ہم پہلے دن سے یہ قیوم صاحب کے پرہم نہ اسے سے بات اب اب بات تو یہاں پہ اور ہو گئی ہے نا بات تو اب یہ اب میں آپ لوگوں کو مثالیں دیتا ہوں اب اب ابتخار محمد چودوی صاحب کے دور سے ریسنٹلی محمد اب جو ایک ایسی تاریخ ہے جو سب آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے دیکھی ہوئی ہے پرویز مشرف آہ مارشلہ کے بعد براجمان تھے اقتدار کے اوپر پشاور آئی کورٹ کے ایک جج صاحب تھے آپ کو بھی پتہ لگ جائے پتہ ہے آپ کو ان کا نام ان کی بہن کا اپنی بہن کا حصہ کھا رہے تھے اس کے خلاف جو ہے نا سپریم کورٹ نے جیجمنٹ دی تھی that was the main contention کہ وہ مشرف صاحب کے جائج صاحب دوست تھے اور وہ ناین بخاری صاحب جنہوں نے خاتل کا تو ان کے بھی دوست تھے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر اس فیصلے کی بنیاد پہ ملک کے چیف جنسس کو آرمی ہاؤس کے اندر بلایا گیا تھا اور استیفہ مانگا گیا تھا یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں نا یہ انٹرفیرنس تھی کہ نہیں تھی بالکل ہے اس کے بعد جو وہ ہے ٹھیک ہے دوسرا واقعہ آب آج ہے جنسس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک فیصلہ دیا فیضاباد دھنا کیس کا اس فیضاباد دھنا کیس کے فیصلہ کیا دینا تھا کہ جان کوئی آگی نہیں ساری چیز اور کیا ہوا اس کے بعد اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف سمیت یہ جو آج بات کر رہے ہیں نا آہ کاؤنٹس کی اور ادھر ادھر وہ داخلت کی بات ہو رہے ہیں تو یہ پاکستان تحریک انصاف تھی جس نے پیٹیشن ڈالی تھی سپریم کورٹ کے اندر کہہ جی فیصلہ دینے والے جائج کو برطرف کر دیا جائے اور ناسی صاحب پھر جب فیض ہے اب مجھے تقریر سٹارٹ ہوگی ان سنکے رہنے اس کے بعد جو ہے اس کے بعد اس کے بعد آپ یہ بتائیں نا مجھے کہ جناب جب یہ ہوا تو پھر جب ان کی حکومت آئی تو اس جائج کو سزا دینے کے لیے اے اور یو کے ذریعے سے ساری کام کیے گئے اس کی فیملی کو پرسیکیوٹ کیا گیا پرسیکیوٹ کیا گیا کس نے کیا رہا تھا وزیراعظم عمران خان تھے صدر عارف الوی تھے اور نیچے ادارے تھے اور ادھر فیض جنرل فیضہ بیٹھے تھے ٹھیک ہے صاحبیوں کو بھی یہی سارا کچھ ہوتا رہا ہے اب پھر اس کے بعد آپ آ جائیں کہ یہ حمایت کن کی کرتے ہیں مزائر نکوی صاحب کے جن کے الیگیشنز آپ خود ساکھوں کے سامنے دیکھ چکے ہیں کہ کیا ان کے حرکات تھیں اور جس کے بارے میں آپ کو بڑا زبردست کی سامنے کمنڈ ہوئی ہے دوگر صاحب کے ٹرانسفر کے کیس کے اندر آپ ایک سیاسی جماعت کو سائیسی فائدہ پہنچانے کے لیے سو موٹو نوٹس لیتے ہیں تو یہ ہیں نا ساری چیزیں اور اب جبکہ جوڈیشی اپنا اعتصاب کر رہی ہے اب پھر شاکت عزیز صدیقی صاحب کا معاملہ آ جائیں شاکت صدیقی صاحب کے معاملے کے اندر بھی آپ کو پتا لگا نا کہ جی انٹر فیرنس تھی انہوں نے نام لیا پانچ سال تک اس کیس کا آپ نے فیصلہ نہیں کیا اگر مرتا بندیال صاحب پانچ کے سال کیس نہ لٹکاتے اور اس کا فیصلہ کر دیتے تو کیا آج یہ واقعات ہوتے ہیں تو یہ نہ کہیں کہ اس ملک کے اندر کو مداخلت نہیں ہوتی ہے جو جوڈیشن پرسیٹی کو میڈپلیٹ کرنے کے حوالے سے اگر وہ سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں تو یہ بھی اتنی مداخلت کر رہے ہیں اور میں یہ بات کہہ رہا ہوں بات یہ ہے کہ ہمارے ججز کو وہ عمران خان کے عمران خان کے حق کے اندر کو کوئی فیصلہ دے دیتے ہیں تو تو آپ جو ہے نا وہ محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں محسن اختر کیانی صاحب ریفرنس آ جاتا ہے عمران خان صاحب نے بھی ایک پٹیشن یہاں ڈالی تھی کہ جو یہ جو ریکارڈنگ لیک ہو رہی ہیں ویڈیو لیک اس کے خلاف بھی ایک پٹیشن لے کے خود آئے تھے اور اس پر یہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ پرائم میسٹر ہاؤس سے کیسے لیک ہو رہی ہے اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے یہ خود بھی انہوں نے پٹیشن ڈالی گیا تو جو کممن نے کمیشن بنائے اس کمیشن کو آپ کے عمر اتابندیال صاحب نے چلنے نہیں دیا سانسو ماہ کا معاملہ تھا یار کیسی بات کر رہے ہیں نا سانسو ماہ کہتی ہے کمبخت جو ہے مارسلہ ہی لگاتے اب بات یہ ہے کہ ججز کی فیملی جو ہے وہ یہ جج تو میرے خواہ سے میں کئی ایسے ہیں محضرت کے ساتھ کہ وہ فیملی کے بھی زیر اثر رہے ہیں جو اس ملک کے تقدیر کے فیصلے ہوئے ہیں اس ملکی استحاست کے فیصلے ہوئے وہ شاید فیملی کے پریشن کے ساتھ جیسے آئی ہیں انہوں نے کیا تو وہ ہی ہو رہے اگر ماضی میں ہوتا رہے وہ جو داخلت کرتی رہی ہے تو آج بھی کیا یہ اپنی فیملی کے پریشن میں نہیں آئے ہوئے کہ جناب وہ بندہ وہ ڈیالا جیل میں جو قید ہے اس کے جو داخلی اوپر چاہے جتنے مرضی الزامات ہیں جتنے مرضی کیسے میں سزا ہو چکی ہے اب ان کے دل جو ہے نا وہ تکلیف میں ہے کہ ہم کسی طریقے اس کو رہا کریں آپ چاہتے ہیں کہ اس کو حق کریں فیملی کی طرح سے پریشن آیا وہاں نا نا یہ آپ الہج کر رہے ہیں یہ اس طرح سے تو آگیا تو پھر کیا ہے میں ماضی کی بات کر رہے ہیں تو یہ بھی تو الہجی کر رہے ہیں جنجز کہ یہ الہج کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے خبر آ رہی ہے تو جناب بہت بڑی خبریں جو ہیں وہ آنے والے دن آندہ کچھ اور دور کے کچھ اور دیر کے دوران میں بھی آئیں گی تو ہمیں خبر کی طرف بھاگ رہے ہیں شرائط سلس اپدل کی امید کی ویس لائی سے جازی ہے اللہ نی کے بعد